دنیا خبر کی دنیا محتبر اور تیز تر خبروں کا جدید نیٹورک دنیا نیوز کی دسویں سالگیرہ قابل اعتماد اور باصلاحیر ٹیم کی کاوشیں کامیابی کے دس سال مکمل شہر بر میں جشن کے کٹنے کی تقریبات آج پھر لاہور میں بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس آخب نصار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کرے گا علیمہ خان کے بیرون ملکہ ساسے ونشا بم کے سرکاری اسپتالوں کی حالت زار سمید مختلف کیسز کاؤز لسٹ میں شامل پنجاب حکومت نے تبدیلی کنارے پر کتنا عمل در آمد کیا سو روزہ پلین اور وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لینے وزیراعظم آج لاہور آئیں گے عمران خان اور وزیراعلا پنجاب کی وان آن وان ملاقات ہوگی صوبائی کابینہ اگلاس کی صدارت بھی کریں گے گھروں کی مسماری نامنظور نامنظور مرکباگ بل بیگم کی رہائشیوں کا بہاول پر روڑ مزنگ پر احتجاج حکومت زلائی انتظامیہ اور میانی صاحب قبرستان کمیٹی کے خلاف نارے وازی گھروں کو مسمار کر کے آرڈر کسی صورت قبول نہیں کریں گے وزیراعظم نوٹس لیں ورنہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے مظاہرین کے سابر گورنر پنجاب سے مذاکرات احتجاج مؤاخت ڈی پی او آفیس گجرات میں ستر کرون روپے کی کرپشن کا معاملہ پولیس افسران بھی نیاب کے شکنجے میں آگئے سابق سی ٹی او لاہور رائے اجاز احمد سمیت دس پولیس افسران و اہل کار گرفتار رائے اجاز پر پولیس بجھت میں بے ضابطیوں کا الزام ہے ایس ایس پی رائے اجاز کو کاراچی سے گرفتار کیا گیا ترجمان نیاب لاہور ایک طرف پولیس خزانے کی لوٹ مار میں مصروف تو دوسری طرف شہر میں ڈاکو راد برقرار پیپسی روڈ پر نیجی سٹور میں تین ڈاکو نے مالک اور شہری کو لوٹ لیا ڈاکو لاکھوں روپے اور موبائل پانچین کر فرار پولیس نے ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی وعدات کسی سٹیویو فوٹیج لاہور نیوز کو موصول شہر میں امن و امان کی صورتحال برقارہ رکھنے کے لیے سٹیویجن پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بائیو میٹرک سسٹم سے شہریوں کے اشنافتی قواہف کا اندرہ سرچ آپریشن میں مارکیٹس اور بازاروں میں چیکنگ کی گئی ڈیفینس فیز فائب میں ایک گھنٹے میں دو کار حادثات میں تین افراد زخمی یعنی شاہدین کے مطابق حادثات تیز رفتاری کے باعث پیش آئے حادثات میں دونوں کاریں بری طرح متاثر ہوئیں تینوں زخمیوں کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا دو سواریاں دو ہیلمٹ اور دو دن کی ہی محلت موٹسائیکل پر ڈبل سواری کے لیے ہیلمٹ پہنے کا معاملہ ٹرافک پولیس کی مرد و خواتین کو ڈبل ہیلمٹ کے لیے دو دن کی رہائت سی ٹی او کہتے ہیں آج اور کل چالان نہیں صرف وارننگ دی جائے گی بچے سنبھالیں یا ہیلمٹ پکڑیں انوکی پابندی پر خواتین نالا چیز جسٹس سے نورس لینے کی اپیل مرد حضرات بھی خواتین کے حامی یہ تو بہت ہی غلط بات ہے نا اس طرح تو ہونا ہی نہیں چاہیے یہ چیز جسٹس ساہب کو ایکشن لینے چاہیے لیڈیز ہیلمٹ پہنے کے کیسے اچھی لگے گی چھوٹا بچے نہ چکیا ہوئے مات انجھے ڈراؤنی لگے گی مات انجھے حق نہیں بند ہے ڈبل ہیلمٹ اللہ ہو رہا ہے یکم سے اس میں جینٹس کے لیے تو ٹھیک ہے جینٹس ہیزیلی پہن سکتے ہیں جو لیڈیز ہوتی ہیں ساتھ بچے گود میں اٹھائے ہوتے ہیں ان کو بچہ سمالنا مشکل ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ لیڈیز کے ساتھ بچوں کو بھی پہنانے چاہیے اگر لیڈیز کو پہنانے ہے تو پھر بچوں کو بھی پہنانے چاہیے ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ سے مہنگائی کا توفان برکپا اور آفٹر شاکس ہول سیل مارکیٹ پر پڑ گئے اکوری منڈی کے تاجروں نے آزفل چودہ آئٹیمز کو مہنگا کر دیا انتظامیہ ڈی سی ریٹ پر عمل درامت کروانے میں ناکام دال چنہ چودہ سے پندرہ روپے مہنگی دال ماش تیس روپے بڑ گئی بیسن بارہ روپے سرخ مرچ دس روپے چینی ایک روپے مہنگی ہو گئی مزید مہنگائی کے توفان کا خدشہ ڈالر کی قادر میں اضافہ لوہا مارکیٹ میں بھی بھونچا لگایا لوہا مارکیٹ تاجر کاروباری لیندین بند کرنے پر مجبور صادر لوہا مارکیٹ آمیر صدیق کہتے ہیں مارکیٹ میں لوہا خریداری میں شدید کمی آئی ہے جب تک ڈالر مستحق کم نہیں ہوتا خرید و فروک کو بند رکھا جائے گا ڈالر مہنگا ہونے کے بعد عوام کے لیے کچھ ریلیف پیٹرل اور ڈیزل دو دو روپے فی لیٹر سستا مٹی کے تیل کی قیمت میں تین روپے فی لیٹر کمی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا الپی جی بھی چودہ روپے فی کلو سسپی ہو گئی مار نہیں پیار گورنمنٹ ڈالز ہائر سکینٹری سکول شہدرہ میں بچوں پر تشدد کا معاملہ لاہور نیوز کی خبر پر محکمہ تعلیم نے نوٹس لے لیا سکول پرنسپل نجمہ ریاض کے خلاف انکوائیر کا حکم دے دیا پانچ اربے ایسی کروڑ روپے جایا ایکسپریس وے منصوبہ ٹھپ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ تبدیلی سرکار کی غیر سنجیدگی کی نظر ہو گیا سابق حکومت کے منصوبے کا موجودہ حکومت نے نام لینا بھی گوارہ نہ کیا ایک واہر شدہ آٹسو آباسٹ کنال آرازی بنجر ہو گئی منصوبے کے پیلرز کی پائنز ایسی کروڑ روپے کی لادہ سے بچھائی گئیں کسی نے کیا سی کہتے بری علاج ہندہ ہے مہارے ہاں بندیاں تھا ہی تو ایک دن رکھی آسانے آنے ساور مریض لیا کے پانے ہمدے نے چانو دوٹھے نکلے تو کہہ لے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں گندی ہے مجھ سے چلانی تلتا حدثے میں ٹانگیں کیا ٹوٹیں معاشرے نیم مہمول لیا ڈاکٹر آنر سے کہتی ہیں آپ کے کپڑے گندے ہیں بدبو آتی ہے اب علاج کی خواہش نہیں رہی کوئی گاہی چھوڑ آئے میوہ ہسپتال میں آٹھ روز سے مسیحہ کی بے ایتنائی کی شکار شازیہ بی بی تشکوا لاہور نیوز پر خبر چلنے کے بعد مریضہ ہسپتال داخل علاج شروع کیا گیا حکومت بدل گئی ہسپتالوں کی حالت نہ بدل سکی ایک اور بے حصی میں ہسپتال کی ایمرجنسی کے باہر شگر اور بلڈ پریشر کا مریض زیڑیاں رگڑنے پر مجبور گجرات کا بشیر ایمرجنسی میں سہولت نہ ملنے پر فرش پر پڑے رہنے پر مجبور لاہور نیوز کے آواز اٹھانے پر انتظامیاں حرکت میں آئی مریض کو تھنڈے فرش سے اٹھا کر ایمرجنسی میں فہتا بھی آگیا موسیقی ہم لوڈنوز کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں آپ کی بڑی مربانی ہمیں کاؤشنا ہے کہ جیم دبارہ بن گیا پہلے مری سڑ گڑمیاں فیٹنس کی بلکل ختم ہو چکی تھی اس لیے آپ کی دولنوز کی وجہ سے یہ جیم دبارہ اپنوں میں اور دیکھنے ساڑھے بڑی جو ہم جتنے بھی دو سنبارہ اپنی گیم گارڈیاں فیٹنس کے لیے دبارہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں بن ہو گئے تھا تقریباً کوئی آٹھ دس دن بن ہو گئے تھا تو سب ہم نہیں بس لیزی ہو گئے تھے سب گھر پہ پڑھے رہے تھے جی پہلے تو میں شکریہ دا کروں گا خصوصاً میڈیا کا اور خصوصاً جو ہے وہ لاہور چینل کا کہ جنہوں نے ہمارے ایک کال پہ جہاں بھی ہم نے بلایا وہ آئے اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حکومت کو جو اس پہ ہمارے مطالبے ماننے پڑے اس میں میڈیا ہمارے ساتھ ساتھا اور میڈیا کے یہ علم میں تھا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے اور ہم نے جو بھی کیا لڑکوں کی بہتری کے لیے کیا لڑکوں کی ایکسوسائز کی بہتری کے لیے کیا لاہور نیوز بنا تنسازوں کی آواز فیتنس خلپ کھنے پر نوچوانوں میں خوشی کی لہر کے کارٹ کر جیسن منایا تنساز معاملہ اٹھانے پر لاہور نیوز کے مشکور لاہور نیوز زندہ باد کے نعرے اور گلے داؤدی کی نمائش ہر سو خوش رنگ پھول دو سو پچاس اقسام کے رنگ برنگ پھول مہکنے لگے جیلانی پارک میں آئے لوگ قدرت کی رنگینی میں کھو گئے موسیقی